نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی اگلیاں اور ہونے والی گفتگو کو ہم دو طرح لیں ایک تو اس اعتبار سے لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہے مکرم آپ کی توہین غلط ہے آپ کی توہین اسے برداشت نہیں کیا جائے گا ناقابل برداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے ہم برداشت نہیں کریں لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بحث بنے لوگ ان کے بارے میں گفتگو کریں سوالات کریں اعتراضات کریں خانیہ نکالنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کی حیاتِ طیبہ پر آپ کی فیملی لائف پر آپ کے صحابے کرام کی تعلق سے تعلقات پر لوگ خود باتیں کریں یہ دراصل مقصود بھی ہے باتیں نہیں ہوں گی تو تعرف کیسے ہوگا ہم تو خاموش بیٹھیں ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کم جانتے ہیں آپ کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں آپ کے کردار کو بہت کم جانتے ہیں آپ کا کردار ہماری زندگی میں بہت کم پائے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہوگا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کسی کرے ہوگا کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں گے تو یقیناً دو چار ایسے ہوں گے جو الزامات دیں گے نشانہ بنائیں گے لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرائیں یہ دونوں پہلو ہے کام کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے کو اچھا نہ کہیں برداشت نہ کریں یہ ایک پہلو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف پیش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے ذرا سوچیں کہ ہم اس پر کتنا کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدابی زندگی کی اس محفل میں میں نے اس لئے ذکر کیا کہ موجود حالات میں اگر زندگی کے آداب کسی سے سیکھنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں لیکن سیکھنے کا موقع ملے چانس ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھیں اور ہم سے لوگ سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پیش کریں اور لوگ اسے سمجھیں اور جانیں موقع اچھا ہے آئیے ہم سب احد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آداب ہیں اسے ہم مرتب کریں گے اسے ہم یقجہ کریں گے اسے تحریر میں لائیں گے تقریر میں لائیں گے اور ہندوستان کی عوام تک پہنچا دیں گے ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں اور ان کو بھی پہنچا دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نئی جانتے ہیں